بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں کافے وقفہ آیا چونکہ میری کچھ جاتی مصروفیات تھی والد بن تشیخ لائب رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا تھا پھر میرے ایکزیم شروع ہو گیا تو آج میں تو اسا وقت نکلا ہے میرے پاس کوشش کریں گے آج بھی پڑھیں اور کل بھی پڑھیں تو آپ کوشش کریں کہ اسی وقت کی بابندی کریں کہ ہم اس وقت میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور جو بابندی نہ کر سکیں کوشش کریں اپنا وقت نکالیں کہ جو بلائے گا ساتھ سنیں گے اس سے جو فائدہ ہے وہ ریکارڈنگ سے سننے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو جاتا وجہ اس کی یہ ہے کہ بہرہ سننے میں ایک توجہ میسر ہوتی ہے جو کہ ریکارڈنگ کے سننے میں وہ توجہ میسر نہیں ہوتی تو جیسے عام طور پر انسان مجلس میں جاتا ہے تو وہ صحبت فالحین ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے وہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ ریکارڈنگ سنتے ہیں تو اس میں وہ چیز نہیں ملتی تو وجہ اس کی ہے کہ ایک توجہ خاص من جانب اللہ بھی مل رہی ہوتی ہے پرانے والے کی طرف سے بھی مل رہی ہوتی ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ میرے چونکہ وقت میں یک سوئی نہیں ہے میں نے یہ درست شروع کرنا تھا اگلے سال میں لیکن مجھے جو دو تین ساتھیوں کا کہنا تھا ان کی فہمائش کچھ ایسی تھی میں نے اسی سال شروع کر دیا میں انشاءاللہ چاہ پانچ مہینے کے بعد رمضان گزرے گا اس کے بعد انشاءاللہ اس میں باقاعدگی رکھوں گا اور کچھ طویل بھی کریں گے تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے پرانے مجید کے فہم ہو اس کے حوالے سے ابھی بھی جو میں نے آپ لوگوں کا پشتہ سبب دیکھا ہے جو پانچ پارے پی ڈی ایف بنا کے بھیجے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں مجھے اس سے بڑی خوشی ملتی ہے ماشاءاللہ کہ جن کو عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے پرانے مجید کے ترجمے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پانچ پانچ پارے انہوں نے اس طریقے سے لکھے ہوئے ہوں تو بڑی 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 خوشی کا باعث بنتا ہے الحمدللہ علیہ دارک الحمدللہ علیہ دارک برحال میں آف اللہ سے برخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی سبب بنا کے بھیجتے ہیں وہ کیم سکینر سے سبب بنا کے بھیجتے ہیں میں کہہ کہہ کہ تھک چکا ہوں لیکن شاید میرے کہنے میں کمی ہے اس وجہ سے بات اثر نہیں ہو پا رہی ہے میں بار بار کروں کہ کیم سکینر سے بھیجیں وہ پہلی نظر میں انسان پڑ سکتا ہے پھر اس کو زوم کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اگر پرنٹ نکالتا ہوں تو سارا کالا کالا پرنٹ آتا ہے میں نے خود اپنے پاس پرنٹ نکالے ہیں آپ لوگوں کے اس وقت جنہوں نے صاف صاف بھیجیں نکالے ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں وہ میں آساتذہ اکرام کو بھی دکھائی بڑے خوش ہوئے شہراش بھیجی دعائیں بھیجی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرت سے جو میں نے کہا ہے کہ کیم سکینر کے ذریعے سے اس کی پکچر بنائیں اور اس کو صاف کریں کیم سکینر آپشن کسی سے سیکھ لیں سمجھ لیں اچھے خاصیت ماشاءاللہ سبھی لوگ پڑے لکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو موبائل چلانا نہیں آتا اور کسی کو جو وٹسپ پر ریکارڈنگ کر سکتا تو وہ کیم سکینر سے سکین بھی کر سکتا طریقہ نہیں آتا طریقہ نہیں آتا تو تو بھی سیکھ لیں اس میں کونسی ایسی مشکل بات ہے کسی خاتون ہے تو بھی کسی خاتون سے سیکھ لیں مرد ہے ذاتیں تو کسی مرد سے سیکھ لیں ایک کو مشکل نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں وہی تصویر آ رہی ہے اس میں صفحہ چھوٹا سا ہے بکیات دائیں بینگ کنی ٹیبل پڑی ہوئی ہے کہیں کچھ پڑا ہوا ہے کوئی پہن درمیان میں رکھتا ہوا ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ کچھ احتمام نہیں کیا جارا تو ہم ہی اس چیز کا احتمام کریں تاکہ میں آپ کا جب سبق دیکھوں گا تو وہ بڑی اہم بات ہے یعنی جیتنا اہم یہ ہے نا اس سے کئی زیادہ اہم وہ ہے کہ سبق دیکھنا آپ دوں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھے ہو تو صحیح سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے میں نے یہاں شیئر بھی کرتا ہوں وقتاں فوقتاں میں شیئر کرتا ہوں بھیجتا ہوں گروپ کے اندر تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے کہ کس شخص نے کس طریقے سے کیا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے کام کے اندر بہتری لے کے آ سکتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہتری لانے کی وجہے مجھے الٹا اس میں نقصان کی نظر آیا کہ جی فنا کا بھیجی ہمارا نہیں پھیجا تو آپ نے کام ایسا کیا تو تو بلکل بھیجتا اور اگر اچھا کیا بھی تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہر ایک کا کام گروپ کے اندر شیئر کروں گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ بلکل ایک بھونڈے انداز میں بھیجتے نا یہ نظر آتا ہے کہ اس شخص میں کتنا صلیفہ ہے دیکھیں آپ لوگ جو کام کر کے مجھے بھیجتے ہیں تو وہ صرف کام نہیں ہوتا بلکہ نظر آتا ہے کہ آپ کے کام میں کتنا صلیفہ ہے آپ کے کام میں کتنی صفائی ہے آپ کتنے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں چنانچہ آج آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے کام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاتون ہے تو وہ اپنے گھر کا کم بھی اسی انداز میں کرتی ہوگی مرد ہے تو اپنے دفتر کے اندر بھی اپنا جو کیبوب ہے اور اپنا جو ڈیسکو ٹیبل ہے اس کو بھی ایسے ہی اولول جلول لکھتا ہوگا کہ کہیں بھی لکیر لگائی اور لکھ لیا کہیں بھی لکیر لگائی اور لکھ لیا کوئی نظر ہی نہیں آرہا کوئی جیسے سب ماشاءاللہ کوئی ایسا غریب آدمی بھی نہیں ہے کہ دو تین رنگ کے پہنے لے یہ ایک سے ہیڈنگ لگائی ہے ایک سے اب یہ دیکھ نیکh میں اس کو این گتا اور رنگ دیا ہوا ہے اس کو ایسا اس کو ایس ون دیاakov ہیں میں کوئی کپڑی تو نہیں مناڑا رخواہ دوسیز میں یعنی اس رنگ سے کیا ہوتا ہے اس رنگ ایسا دی یہ تھوڑا بڑا کر دیا ایسا اس کو نمبر اور پائنٹ میں بدی اس لیے دیا تھا کہ ہے جو سے دیکھنے سے انسان کو نظر آجیتا ہے کہ یہ آج ایسا شیogہ ویئی ایسا شیۓastiřی نظر آ سکتا ہے تو ایسے آپ کی بیعات کے اندر جب آپ کو کام کیا وہ ہوگا تو آپ کو اچھا بھی لگے گا کہ دیکھیں یہ کام تمیز سے ہوا پڑا ہے یہ مارکر سے ہوا پڑا ہے اور یہ پین سے ہوا پڑا ہے تو اس سے آپ کو بھی کر لی ایک میزر دیکھنے سے نا کام کو دیکھنے سے آپ کو خوشی محسوس ہو جائے بجائے اس کے کہ بس الالٹپ جو بھی ہے اٹھا کے نمبر لگائے لکھ دیا اور مجھے یہ باتیں کہنے سے پریشانی ہوتی کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر ذریبات ہے میں کوئی ڈھنڈا لے کے تو نہیں بیٹھ رہا ہوا پہلے بھی ایک دو دعا سمجھے اس کے بعد کئی لوگوں نے میرے اپنے یعنی بہت قریبی ٹاڑکوں نے کام دیکھا نہیں چھوڑ دیا اللہ لٹپ کر کے بنایا اور بھیجیا نظر آ رہا ہوں کہتے ہوئی بھی اچھا نہیں ہے ابھی کس طریقے سے آپ کام کریں تو نہیں کریں میرا کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ مجھ سے مرید ہیں تو آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کا دل ہے آپ کی چاہت ہے قرآن سیکھنے کی تو بلکل سیکھئے اگر نہیں سیکھتے تو بہت سے لوگ ہیں نہیں سیکھتے میں میں ان سے کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے پانچ پرے پڑھ لی ہیں اب ہم مزید نہیں پڑھ سکتے میں بالکل اچھی پت آپ نہیں پڑھیں میرے دل میں کوئی عزت کی کمی نہیں ہوئی ہے ہاں جتنا سے آپ نے پڑھا ہے اچھے طریقے سے آپ پڑھیں اچھے طریقے سے آپ سمجھیں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے آپ بس وقت نہیں ہے میں اس آپ کو دوسرا طریقہ بتوں گا لیکن آپ نہیں پڑھنا چاہتے کوئی مستانی میں تو اس سے کوئی ناراض کی نہیں تو بھئی اس چیز کو سمجھیں قرآن مجید سیکھنا بہت بڑی ساتھ ہے جی بہت بڑی ساتھ اس کو ہم پڑھتے رہیں ہیں میں نے آج سبق پڑھایا کوئی عزر ہو گئے ایک مہینے بعد ایک سبق پڑھا ہے عزر ہو گئے پھر ایک مہینے بعد ایک سبق پڑھا ہے یقین کریں ہماری دسل پڑھنے میں لگ جائیں ہم نے چھوڑا نہیں انتقال ہوگا نا قبر میں فرشتے آکے پڑھائیں گے ہاں جی تو قرآن کا طالب علم تھا چل آجا میں سجھے پڑھا ہوں اللہ رب العزت کی طرف صرف فرشتے مردائین ہوتے ہیں کہ چلو جی چلو جی اس بندے کو پڑھاؤ یہ قرآن مجید کا طالب علم تھا یہ قرآن مجید کی طالبات تھی اس کو پڑھاؤ اور قیامت تک پڑھاتے رہتے ہیں اور آپ یقین کیجئے علم دین میں وہ ذائقہ ہے وہ ذائقہ ہے وہ ذائقہ ہے کہ میں کیا بتاؤں علم دین کی پیاس میں وہ مزہ ہے اللہ کی قسم دنیا کی کسی چیز میں قسم باللہ کسی چیز میں وہ مزہ نہیں ہے جو ان الفاظ کی چھاندین ان الفاظ کی چھاندین ان الفاظ کو پہچاننے میں جتنا مزہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کے نور علوم کا سمندر ہے ہمارے بزرگوں میں سے گزریں لامان وشاہ کشمیدی رحمت اللہ کے باتیں ہمارے سبق کے اندر کی نہیں ہے لیکن سبق سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ لوگ تنگ آ رہے ہوں تو برائے مربانی ان باتوں کی اہمیت کو سمجھئے گا میں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ تو ہم یہ باتیں بتانا اگر کوئی نہ سننا چاہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں یہ درخواست لیکن باتوں کو سمجھے گا کلامہ انوشاہ کشمیدی رحمت اللہ علیہ جب بازار جاتے تھے واپس آتے تھے کہتے مجھے نہ بھیجا جاتے ہوں کہ مجھے میرے قدم بھی یاد رہتے ہیں کہ میں نے کتنے قدم اٹھائے انہوں کا حافظہ اتنا تیس تھا بتیس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سادیانی کتاب کا حوالہ پیش کیا کتاب دکھائے لیکن لگے کہ جج صاحب یہ جو کتاب انہوں نے یہ جو کتاب انہوں نے پیش کی ہے یہ کتاب جو ہے وہ غلط ہے یہ نقل کرنے میں غلط ہی کی ہے جاندوجھ کے در جل سے کام دیئے نقل جی آپ کیسے کہتے ہیں ان سے کہا کہ آپ بھلے سے اصلی کتاب مگوالے اُس زمانے میں پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی کتاب سامنے رکھ کے دوسری کتاب لکھی جاتی تھی پھر کتاب کو سامنے رکھ کے دوسری کتاب لکھی جاتی تھی اس سے کاتبین بیٹھتے تھے تو انہوں نے کسی کاتب کو پیشش سے دیکھ اس میں تبدیلی کروا لی تھی تو وہ جناب آئے اور کہنے لگے جی بھاولپور کتب خانہ بھاولپور سے اصل کتاب مگوائی جب کتب خانہ بھاولپور سے اصل کتاب مگوائی تو دیکھا وہی بات تھی جو حنوشہ کشمی جی رحمت اللہ نے فرمائی تھی تو کہنے لگے میں نے آج سبتیس برس پہلے اس کتاب کا سرسری سموطالعہ کیا تھا تو جس شخص کو بتیس سال پہلے بڑی ایک عبارت کیا تھا ہماری کتاب ہے نور وریساء یہ نہیں ملتی تھی جب داتاری آئیت تو ہمیں لاکھوں کتابیں چلاتی تھی تو بہت سے کتابوں کے نسخیں بلکم ختم ہو گئے ماہ میں غنیفہ کی کتابتیں فنون کے حوال سے ہزار ہزار جلدوں کی کتاب تھی کہ یہ ایسی تفاصیت تھی جو بغیر نکتے کیلئے کی تفاصیت تھی وہ سب ہم نے جلا دی تو ایسی ان میں سے ایک کتاب نور وریزا تھی تو یہ اس کا صرف ایک نسخہ باقی تھا تو انوشہ کشمیر رحمت اللہ نے دیکھا فرمایا کہ یہ تو ہماری مسلک کی کتاب ہے آپ پرائے مربنی ہمیں دے دیں تو انہیں کہ جی ہم یہ نہیں دے سکتے کہ مجھے اجازت دیں آپ اس کو میں اس کو پڑھ انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا آپ کتاب دیکھیں گے تو اچھی خاصی زخیم یعنی موٹی کتاب ہے انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا اور پھر ہندوستان میں آیا اور وہ کتاب لکھا ہی دو کاتبوں کو بیٹھ کے وہ کتاب لکھا ہی اور دو نسخے بنوا ہے اور دو نسخے بنوا کے ہم مصر میں بھیجے کہ یہ میں نے آپ کے پاس سے کتاب پڑی تھی اس نسخے ساتھ ملا کے آپ دیکھ لیجئے البت آپ کے نسخے میں دو غلطیاں تھی میں نے اس کتاب کے اندر ان دو غلطیوں کی تصحیح کر دی ہے آپ اس تصحیح کو بھی چیک کر لیں اور اپنے پاس اس کو صحیح کر دیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے پاس میں نے غلط کیا ہے آپ کی طرف سے صحیح تھا تو آپ براہ مہربانی اس کو بھی دیکھ لیجئے میں نے دو جگہ پر نشان لگا دیئے ایسا ایک شخص کا حافظ ہے کہ وہ عربی کتاب پڑھتے ہیں اس کو زبانی یاد ہو جاتی ہے لیکن یہ شخص قرآن قرآن کا حافظ نہیں تھا سمیتے ہیں بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا کیوں حافظ نہیں تھا فرماتے تھے کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں تو میرا دماغ اس کے مضامین کے اندر کھلتا جاتا ہے کھلتا جاتا ہے کھلتا جاتا ہے کھلتا جاتا ہے اتنا کھلتا ہے کہ میں آگے بھول جاتا ہوں صرف اس جگہ انہوں نے لفظ سے استعمال فرمائے کہ میں بھول جاتا ہوں ونہ زندگی بھر وہ نہیں اس کے معنی ہمیں نہیں آتے اللہ میں معاف فرمائے لیکن پہل ہے انہ الذین یقفرون اب اللہ دیکھیں اوپر بات تھی ہم نے کین کر کے ذکر کیے تھے سب سے پہلا فرقہ منافقوں کا ٹھیک ہے جی ان کی نو نشانیاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی تھی یہ پہلا فرقہ یہ پانچ میں بارے میں تھا ٹھیک ہے اور یہ پانچ میں بارے سے چھڑے بارے میں چلتا چلتا داخل ہو گیا اب یہاں سے یہود کا ذکر ہے یہ دوسرا خطہ آیت نمبر 150 سے لے کے 70 تک یعنی 150 سے لے کے 170 تک یہودیوں کے پندرہ جرائم کا ذکر ہے ان اللہ دین یقفرون اب اللہ ہی وَرُسُ لِهِ ہوا بشک وہ لوگ جنہوں نے قفر رہت کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ویریدون ویہ چاہتے ہیں یفرقو بین اللہ وَرُسُ لِهِ کہ واللہ ان کے رسولوں کے درمین فرق کریں ٹھیک ہے یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمین فرق کیسے کہ اللہ کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ کا اقرار اور رسول پر انکار ہے و یقولونو اور وہ یہ کہتہ نؤمنو بیباآتن و نقفرو بیاباظن و نقفرو بیاباد وہاں یقینی انکار کریں گے ٹھیک ہے؟ یا و نؤمنو بیباظن یınd Gray صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں انہیں سیدھا راستہ ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں سب پر ایمان لے کر رہا ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیا راستہ نکال لیں یعنی نیا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر چاہیں ایمان لیں اور جس پر چاہیں ہم انکار کریں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جو کہ درست نہیں اللہ کہتے ہیں کہ بازے پر ایمان لانے سے وہ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ اچھا اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھو مرزا غلام قادیانی اور یہ سب اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں رسول اللہ پر بھی ایمان لے کراتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک شخص آیا یہ قادیانی مسلمان کے پاس اور کہنے لگا کہ دیکھو میں اللہ کو بھی منتا ہوں رسول اللہ کو بھی منتا ہوں پھر میں کافر کیوں تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں لیکن میں عیسائی نہیں ہوں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں لیکن میں یہودی نہیں ہوں تو اسی طریقے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن تو مسلمان نہیں ہوں سنانچہ یہ لوگ کیسے کہا قلائے کہ ہم اور ہم نے کافرین کے لیے مہین احانہ تامیز زلت والا عذاب کیا کیوں جی اس لئے کہ واللہ دین آمانو کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں آمانو باللہ واللہ پر ایمان لاتے ہو رسول ورسول 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 ورہم ولم یفرق بین احد منہ ان میں سے کسی ایک قدر من بفرق نہیں کرتے اولائی کا صوف یعطیہم عجورہم ان کو ان قریب ان کا جب دیا جائے گا وکاناللہ غفر رحیم اچھا ان سے بھی کبھی کبھی کمی کوتائی ہو جاتی ہے غلط بات کہتی گنا ہو گیا غلطی ہو گیا وکاناللہ غفر رحیم عقیدے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیئے عمل میں کمی ہو گئی وکاناللہ غفر رحیم اللہ معاف کرنے والے یہ جو یہودی ہیں نا آپ سے تیسٹا قسم ہو گیا اللہ اور رسول اس کے رسول کا انکار اچھا رسولوں پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن بعض کا ایمان پر لاتے ہیں انکار کرتے ہیں یہ دوسری ان کی نشانتی آگے تیسری یہ مسلمان سے بیجا قسم کے سوالات یہ سالو کا اہل کتاب یہودیوں کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ یہ سالو کا اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں یہ اہل کتاب کیا سوال کرتے ہیں ان کے اوپر اترے آسمان سے کتاب یہ سالو کا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب اہل کتاب یہ یہودی سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتاب من السما کہ ان کے اوپر آسمان سے کتاب نازلے اچھا باتے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو میں نے لکھا نا بس وہی لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ایسا نہ کریں یہ لیکن بڑا اہم پوائنٹ میں لکھنا رہ دیا ہم اس سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہر ایک کے نام آسمان سے کتاب نازلے جیسے آپ پر قرآن نازل ہوئے تو ایسے ہی ہمارے لیے آسمان سے ایک صحیفہ نازل ہونا چاہیے اور اس میں لکھا ہو کہ ابو جائل میں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے اس پر ایمان لے کے آو اے قعب بن اشرف میں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے یہ خط ہے محمد یہ خط ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کس کی طرف قعب بن اشرف کی طرف کہ اے قعب بن اشرف میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے لہٰذا تم اشک پر ایمان لے کے آو اور تم اس کی حمایت کرو تو یہودی کہتے تھے ایسے قعب بن اشرف اور اس طریقے سے جو بھی یہودی ہیں ان سب کے بڑے بڑوں کے نام پہ اللہ کی طرف سے خط آئے ٹھیک ہے جی یہ ان کا مطالبہ تھا اس کا جواب کیا ہے اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا فقط سوالو ارے ارے بھائی رک جاؤ سوالو یہ سوال کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے اکبر من ذالک اس سے بھی بڑا کیا سوال کیا اللہ خود فقالو اور انہوں نے کہا ارین اللہ جارا کھلے عام اللہ طرح میں دکھو ارین اللہ جارا کھلے عام اللہ میں دکھو ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو ایک سائطہ بجل سے پکڑ لیا چیخ سے پکڑ لیا سمت تخد ٹھیک ہے جی ہم نے ایک چیخ سے پکڑ لیا چلیں جی آپ لوگوں سے ایک سوال ہے اس سوال کا جواب مجھے آپ نے میرے اس کے اوپر بھیجنا ہے میرے نمبر کے اوپر وٹس اپ کرنا ہے آپ جتنی تفصیلیں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کسی عالم سے پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ذہن لڑائیں اور مجھے جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہمارے اوپر ایک کتاب نازل ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں کھلے عام دیکھو ٹھیک ہے یعنی اللہ رب العجت حق کو ہمیں دیکھاؤ ٹھیک ہے چلیں میں سوال ہوں کہ کشی کو کوئی سمجھ میں اگر نہیں آری بات تو واضح ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا سوال نمبر ایک کیا تھا کہ ہمارے نام پر پرچی آئے ان کو نبی بنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا اللہ تعالی کو دکھاؤ اب اللہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کیا تھا حضرت موسیٰ سے یہ والا سوال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور دوسرا سوال سوال نمبر دو اس سوال کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے یہ بڑا سوال کیسے ہے ذرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے یہ بڑا سوال کیسے ہے میں کل تک آپ لوگوں کا انتظار کروں گا مجھے آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے سیکھے جی میں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار کروں گا انشاءاللہ فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال تو یہ بڑا سوال کیسے ہے جی ہیں بھئی یہ بڑا سوال کیسے ہے کہ ہمیں اللہ کو کھلے ہام دفعو فَقَدْ سَعَلُوا مُسَعَقَةُ وَاللَّهُ رَبُّ الْعِزَتَ ان کو نہیں دکھایا بلکہ ایک شیخ ان کو گھیلیا بھی ظلمیم کیونکہ یہ سوال کرنا ہی ظلم تھا سوال کرنا ظلم تھا تو یہ سوال بڑا کیسے ہے یہ سوال ظلم کیسے ہے ذرا یہ مجھے اس کا جواب چاہیے چند سطروں میں آپ لوگ مجھے لکھ کے جواب اس کا بھیجیں گے زبانی کوئی نہ بھیجیں چند سطروں میں لکھ کے بھیجیں سمت تخستم العجلہ پھر سمت تخستم العجلہ سمت تخستم العجلہ تو سورے بقرہ میں ہے سمت تخستم العجلہ پھر ان لوگوں نے عجل یعنی بچڑے کو میں بعد ذالک ہے اس کے بعد مجاعتم البینات کہ ان کے باس بینات آ چکے تھیں انہوں نے مابود بنایا لس کے باوجود اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا فَعَفَوْنَا ہم نے پھر بھی معاف کیا ان ذالک ہے وَعَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانَ مُبِينَا اور حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیا واضح دلیل واضح دلیل اور کیا مزید دی کیا دلیل دی ورفانا کہ ہم نے اٹھا لیا فَوْقَهُمُتْتُور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا بِمِسَاقِن ان کے بعدے کی وجہ سے وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم ان سے کہا وَقُلْنَا اور ہم نے ان سے کہا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ کہ ہفتے کے دن کے اندر سرکشی مت کرنا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا لیکن کیا کیا انہوں نے وعدہ خلافی کی ان سب نے وعدہ خلافی کی یہ ان کے جرم تھے چنانچہ ان کے جرم کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا ہے یہ تو ان کے جرم کا بیان ہے بات آگے بھی ہے لیکن ہم اس کو یہی پر رکھتے ہیں میری نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے میری تھوڑی سی خوشک باتوں سے آج تھوڑے سے بور بھی ہو گئے ہوں تو ان کے یہ تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ سالو کا بیجا سوال اللہ رب العزت کو دیکھنے کا مطالبہ اور نمبر پانچ بچڑے کی عبادت یہ ان کا جرم تھا نمبر تین ان سب باتوں میں انہوں نے وعدہ خلافی کی یہ ان کا چھٹا جرم تھا تو یہ پندرہ جرائم ہیں ہم انشاءاللہ اس کو پورا کرنا ہے آج کا سبق یہی تک کل ہم انشاءاللہ اسی وقت شروع کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ